کہ ایک تو فورن پالیسی ہونی چاہیے فورن منسٹر ہونا چاہیے اور نیشنل اسیمبلی کو فورن پالیسی ڈسکس کرنی چاہیے تو میں سمجھتی ہوں یہ تو ہمارا پہلی موقف تھا کہ ہر پالیسی ڈیسیجن پارلمنٹ میں آئے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اب احساس ہوگا کتنا امپورٹنٹ ہے فورن پالیسی کی ڈسکسن فلور آف دہ ہاؤس پہ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں اور اگین آئی ویل کاؤنٹ آن مائی کولیگ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کہ جب ہم نے ایک بل انٹریڈیوس کیا کہ فورن پالیسی کی جو انٹرنیشنل ٹریٹیز معایدے ہیں وہ نیشنل اسیمبلی میں پیش ہو اور ریٹیفائے ہو تو وہ حکومت نے پانچ سال بیٹھے رہے فورن ریلیشنز کمیٹی میں اور پھر وہ رد کر دیا بل تو میں سمجھتی ہوں بڑی عجیب بات ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہی خواجہ آصف صاحب کو یاد آ گیا کہ فورن پالیسی اسیمبلی میں ہونی چاہیے پانچ سال تک ہم شور مچاتے رہے اسی بات کا لیکن حکومت میں فیصلے نہیں کیے اب آجیں گل بشن یادیف پہ مجھے کچھ یاد دہانی کرانی پڑے گی پی ایم ایل این کی مارچ پچھلے سال میں دو ہزار سترہ میں حکومت نے ایک اچھی چیز کی انہوں نے آئی سی جے کو خط لکھا کہ ہم اب آپ کو اوپن اینڈڈ جوریسڈکشن نہیں دیں گے جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اس میں ہم آئی سی جے کی ڈیسیجن نہیں لیں گے ہم ان کی جوریسڈکشن نہیں ایکسیپٹ کریں گے خط تو چلا گیا مشکل سے مہینہ گزرا تھا ہندوستان آئی سی جے میں گیا یادیف کا کیس لے کے ہم نے وہ جوریسڈکشن ایکسیپٹ کر لی which was absolutely not necessary جب آپ کی حکومت نے ایک خط آپ نے ایک حکومت بھیجا ہے کہ ہم آئی سی جے کی جوریسڈکشن نہیں قبول کریں گے سیکیورٹی ایشیوز میں تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایکسیپٹ کریں اور جا کے انڈیا نے جو پیٹیشن کی ہے اس میں آپ انوالو ہو جائیں پہلی غلطی یہ کی دوسری غلطی یہ کی کہ آپ نے آلٹرنیٹ ججنی اپوائنٹ کیا حکومت نے مجھے ابھی تک یاد ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سینیٹر شیری ریمان اور میں نے یہ سوال اٹھائیتے اس وقت کہ آپ اپنا کیس تباہ کر رہے ہو آئی سی جے کے سامنے آپ نے جو چیف وہ لگایا ہے کوینز کاؤنسل اس کی سپیشلائزیشن کمرشل آبیٹریشن ہے آپ نے آلٹرنیٹ ججنی اپوائنٹ کیا آپ کا جو فورن آفیس کا گریٹ ٹوینٹی کا بندہ آپ نے بھیجا تھا اس نے پورا ٹائم نہیں لیا جو کہ لینا ہوتا ہے پریزنٹیشن میں یہ ساری باتیں ہم نے ریز کی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور آج آپ دیکھ لیں کوئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کیس کا پروگریس کیا ہو رہا ہے ہم خامخواہ ایک کیس میں پھز گئے جس میں ہمیں لیگلی کوئی ضرورت نہیں تھی انوالف ہونے کی کشمیر پہ بڑی باتیں کی ہیں پی ایم ایل این کے خواجہ آصف صاحب نے میں صرف یہ یاد دہانی کرا دوں یہ پہلے بھی ہم نے منشن کیا تھا فلور پہ اور بہت دفعہ اندو اپوزیشن بھی ہم نے منشن کیا ہے کہ جب میاں نوار شریف صاحب ایس پرائم منسٹر گئے تھے موڈی کے سویرنگ ان پہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر افیشلی جائے ہندوستان اور وہ اے پی ایچ سی کے ڈیلیگیشن کو نہ ملے انڈین بزنس من کے لیے ٹائم تھا ان کے پاس لیکن اے پی ایچ سی کے ڈیلیگیشن کو وہ نہیں ملے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو کشمیر کا کیا انہوں نے کشمیر کو امپورٹنز دی ہے پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت نے جو اب کشمیر کا اواز اٹھا رہے ہیں میں تو یہ بھی پوچھنا ہے اور میں نے بہت دعا پوچھا لیکن عیاض صادق صاحب نے میری وہ نہ کال اٹنشن انٹرٹین کیا نہ کوئیشن کہ کشمیر کمیٹی جو بڑے سالوں سے بنی ہے سپیشل کمیٹی ان پر خرچہ کتنا ہوا ہے اور اس کا کام کیا ہوا ہے ہمیں آج تک نہیں پتا کیا اس کی اچیومنٹس ہیں اگر کوئی ہیں بھی کہ نہیں اور کتنا قوم کا پیسہ اس پر خرچ ہوئے تو اصل بات تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی کوئی فورن پولیسی واضح نہیں تھی ہندوستان پہ انہوں نے ایسے ایسے کمپرمائزز کیے جس سے ہمیں اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور میں یہ بھی بتاتی جاؤں فورن پولیسی کی میں سمجھتی ہوں پرائیم منسٹر کے جو انیشیٹیوز تھے چاہے وہ سعودی عرب گئے ہیں ادھر بھی ان کو کم سے کم پاکستان کا پرنسپل موقف وہاں بھی انہوں مینشن کیا ہے جو ہمارے باقی پہلے لیڈرز نہیں کرتے تھے کہ پاکستان امن چاہتا ہے مسلمان ممالک میں we will agree to act as facilitators in dialogue between different muslim countries لیکن ہم ان کی جنگوں میں نہیں پڑھیں گے ہم نے پلی وہاں بھی لی کہ آپس میں بات چیت کر کے مسلم ممالک اپنے مسئلے حل کریں اور میں سمجھتی اس سے پہلے ایران کے foreign minister کا جو visit تھا پاکستان وہ بھی بہت substantive تھا پہلی دفعہ جو پاکستانی prisoners ہیں ایران پہ اس پہ بات چیت ہوئی اور ایرانین حکومت نے immediately message بھیجا کہ وہ جو پہلے death sentence تھا کیونکہ ان کا قانون بدل گیا ہے تو انہوں نے message بھیجا کہ آپ اپنے ambassador کو کہیے کہ prosecutor general سے ملے تہران میں اور ہم پاکستانی prisoners کا جو drug related defenses ہیں اس کا مسئلہ حل کر دیں گے تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے goodwill gestures جو ہمارے allies ہمیں دے رہے ہیں شروعات میں پہلے مہینے میں this signifies کہ the world has expectations and hope from the primary